اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ کا اوورویو کریں گے اوورال لاہور سمارٹ سٹی کی جتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے آج تک تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سے کلائنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچوال جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ دکھائیں تو اس ڈیویلپمنٹ میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈز کا جو انفرسٹرکچر ہے کام ہے وہ سٹریٹس کا مین روڈ ہو گا سٹریٹس ہو گئے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سنٹر ایوینی اور مین بولیورڈ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے بالکل کونیکٹیڈ روڈ جو ہے جو کونیکٹیڈ روڈ ٹو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ یہاں پہ ڈیکوریٹیڈ ڈوم بنے ہوئے ہیں یہاں ایوینٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمیونٹی پارک ہے یہاں پہ ویلاز دیکھ رہے ہیں آپ سات مر لے کے ویلاز دس مر لے کے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ایک پارک ایسا ہوگا فلاور پارک ہوگا تھیم پارک ہوگا وہ بھی almost کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ دو سال کی development میں آپ کو دیکھارا نیشنل لیول کا کرکٹ سٹیڈیم یہاں پہ جو بننے جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ development کافی سپیڈ سے جا رہی ہے اگر آپ ایک دن جاتے ہیں مہینے کے بعد جاتے ہیں تو وہ development آپ کو چینج نظر آئے گی یہاں پہ بہت چینج ہو چکی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ Oversies Prime کی موز کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ویلاز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفیسز بنے جا رہا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے سمارٹس ٹیم کالیج سمارٹس ٹیم کالیج یہ 80% تک اس کا انفرسٹرکٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے ویلاز ہیں یہاں پہ ایک کنال کے ویلاز ہیں یہ دیکھیں ان کا دس مرلے کے ویلاز ہیں دس مرلے کے ویلاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بی Oversies 1 کا سیکٹر بی بھی اس کے بھی روڈز کا انفرسٹرکٹر اور سیکٹر اے Oversies Prime کا سیکٹر اے تو 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل اینڈنگ ہو چکی ہے یہ لاہور سمارٹس ٹی کی ڈیویلیمنٹ اپڈیٹ تھی ڈیویلیمنٹ ڈیویلیمنٹ ڈیویلیمنٹ